ایتنا ہی بزنی ہے نا لیکن میرا دل نہیں کر رہا اس کو گھر میں یوز کرنے کو فتح نہیں کیوں آپ کو بچے ہیں پانی ڈال دیا آپ کو پتہ لکڑی ہے خراب ہو جاتی ہے خراب ہو سکتی ہے فتح نہیں ہو سکتی ہے یہ رہا جی میرا وہ ہارٹ پرٹ جو میرے اسمنٹ سامنے اس دن مجھے لے کر دیا تھا اور آپ جا کے مجھے ڈیلڈ ماہ کے بعد یہ نرسیب ہوا ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں خیویت سے ہوں گے لپاک کا شکر عدی کر رہا ہے اس کی ساتھ کا میں بھی ٹھیک ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جی آپ سب سے ریکویسٹر جو میرے چینل پر نہیں ہیں یا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں اچھ 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 اکمرز کریں چلیں جی آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہے ہم اسپرن وائف کی لڑائی لڑائی کس لیے جی وہ اس لیے کہ میرے لگا ہوا ہے کمرے میں میرے ابو جی کی نشانی میرا پنکھا اور میرے ایسپرنٹ ساں میرے پیچھے پڑے میں کتنے سالوں سے کہ اس کو اتارنا ہے کیونکہ اس کی ہوا کام ہے لیکن میں ان کو اتارنے نہیں دیتی کہ بھئیس یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں جی لگا رہنے میرے ابو کی نشانی ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بھئی چینج کریں لیکن گرمی بہت زیادہ ہوگی اور بچے رسپن بہت پریشان ہوتے ہیں اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی سسٹر کا بیٹا ہوا وہ بھی آئے میں ہے تو وہ آنے جانے کے لیے مہمان بھی زیادہ سے بات آنا جانا لگا ہوا تو کمرہ کافی یوز ہوتا ہے پہلے ہمارا نہیں ہوتا تھا زیادہ سے بات ہماری شوڑی سی فیملی ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھتے تھے ڈرائنگ ڈوم میں چلے جاتے تھے ٹی وی لاؤنج میں تو پچھلا کمرہ صرف سردی میں استعمال ہوتا تھا اور سردی میں اس کو چلانے کی جتنی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا کافی تھا تو وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور ساتھ میں جی جو میں نے موڈل بزار سے اب سے ایک منت پہلے شاپنگ کی تھی وہ بھی تک میری پینڈک تھی آپ کو دکھانی سکی تھی کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چینج کرنے کے لیے دیا جیسی وہ رسی ہوگا مجھے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی ساتھ میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور ساتھ میں جی آج کیا ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی چلیں جی آئے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میرے ابو کا پنکھا میرے ابو کی نشانی تو یہ لگا ہے چھ سال سے میرے پاس میرے اسپرم صاحب اپنا تنگ آگئے اس کی اصل منہ ہوا بہت کام ہے کہتے ہیں یار بہت انگی ہوتی ہے تو اس کو اتاروں میں اتارنے نہیں دے رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ جو ماں باپ کی چیز ہوتی ہے وہ دل و جان سے عزیز ہوتی ہے پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تنگ ہو جو لگ گئے ہیں کافی گرمی گئے اس سے تو وہ لے کر آئے ہیں جی نیا پنکھا اور وہ لگانے لگانے نیا اور میرا بی بھی دل نہیں کہہ رہا کہ میں لگانے دکھ اور نہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ تنا گندہ ہے اس لئے کہ اس کے اوپر نہ میرا ہاتھ بلکل نہیں جاتا اس لئے گندہ اور زیادہ استعمال بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ اندر کمرے میں ہوتا ہے اس لئے ہم جب باہر ہوتے ہیں آگے سردیوں میں اس کمرے میں سوتے ہیں نیا پنکھا خورشید فین پہلے بھی میرے گھر میں یہ ہی والے دو لگیں تو کہتے ہیں جی ان کا یہ بیسٹ ہوتا ہے کا اوپر کی موٹر اللہ حمدلللہ چھ سا لوگ ہیں میں سے میرے گھر لگے اچھے جال رہے ہیں اللہ پاکا گی بھی اچھے ہی رکھیں وہ لے کر آئے ہیں جی یہ اور وہ لگانے لگے ہیں یہ میں نے کہا چلیں جی ہماری لڑائی ہو رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی اپنی لڑائی شیئر کرتی آپ لوگ بتائیں ایسے ہوتا ہے نا اپنے ماں باپ کی چیز نہیں نا دل کرتا ہے انسان دے کسی کو تو پھر میں نے اس کا یہی حل نکالا ہے میں نے کہا یہ ابو والا پنکھا اور ایک پنکھا میرے پاس سور پڑا ہوئے پرانا میں نے کہا یہ دونوں پنکھیں سیل کر کے نا اور ان میں پیسے ڈال کے ہمارے یہاں مسٹری تعمیر ہو رہی ہے تو اللہ خیر کریں میں نے اس میں اپنے میبو کے نام کا پنکھا لگا دیں آپ لوگ بتائیے گا اچھی بات ہے نا میں نے کہا جتنے لوگ کو دعا کریں گے اور میرے میبو کو سواب ملے گا میری یہ نیت ہے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میں اپنے اس جو میں نے اہد کیا اس کی میرا پورا ہو جائے انشاءاللہ جل سے جل تو اب میں نے یہ کام کرنا جی کہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس نے فوٹبول پھاڑ پھاڑ دی ہے کیا کیا یہ کیوں کی ہے پٹھائی کروں آپ کی یہ دیکھیں کتنا انگری ہو رہا ہے ادھر آو نا ادھر آو ادھر آو ادھر آو او چلا گیا میں سنتا نہیں ہے رومان سب کیوں پھاڑا ہے بھائی کا فوٹبول ویسی کیا مطلب شرم نہیں آتی آپ کو ادھر مو کر دیں ادھر مو کرو بے شرم مو چیک کریں شرم نہیں آتی اور جی یہ پڑی ہے الماری الماری پہلے تھی آپ کو پتہ ہے اس کونر میں یہاں آگے واشنگ مشین ادھر تھی واشنگ مشین یہ ادھر چلے گی تو سارا میں چینج کر رہی ہیں ابھی الماری باہر جائے گی ٹی وی لاؤنچ میں اور یہاں پر آئے گا شکیس باہر بہت مٹی پڑتی ہے تو مجھ سے نا ڈیلی صاف نہیں اور آپ چیک کریں بیٹ پر بھی بیٹ بھی آپ کو پتہ ہے پہلے اس سروخ تھا یعنی یہ سامنے تھا اور ٹانگیں جو تھی اس سائیڈ پہ تھی یہ میں نے کل چینج کیا بیٹ ایسے کر دیا کیونکہ یہاں چرپائی بچھائیں گے سردیوں میں بچوں کے لیے تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا جب میری کافی ایک منت ہو گیا جی جب میں موڈل بزار گئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری اسمنٹ کو میری اسمنٹ نے مجھے کہا کچھ لینا میں نے کہا جی مجھے لینا تو میں نے لے لیا تھا اور پھر جب میں گھا رہا ہی تو اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ تھا پھر میں واپس گئی میں نے ان سے بولا کہ پھائی اس میں ڈیفیکٹ ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ چینج کر لینا پھر ہم لوگ لے گئے ہم نے چینج کرنے کے لیے آگے گئے تو ان کے پاس جی اور کوئی تھا نہیں وہ کہتے ہیں باجی سیل ہو گیا تو میں نے کہا اتنا وزنی میں اٹھا کر لے گا پھر میں واپس لے جاؤں گا آپ اس طرح کریں اس کو اپنے پاس رکھیں اور مجھے کارڈ بنا کر دیں کہ یہ آپ کے پاس ہے اور جب نہیں آئے گا تو میں آپ کے لے جاؤں گا کہتے ہیں باجی کارڈ کی ضرورت نہیں ہم آپ کو جانتے ہیں بلکہ میرا چینل بھی سبسکرائب کیا تھا اس لئے میں نے بتایا کہ میں یوٹیوبر ہوں تو جی انہوں نے مجھے ایسے ہی میں میرے پیسے ان کے پاس دے اور میں آگئی پھر میں چکر پر چکر لگا رہی تھی جناب اور وہ کہتے ہیں جی آج آئے گا کل آئے گا دو دن بعد آجے گا تین دن بعد آجے گا پیس ایسے چل رہا تھا پھر بیچ میں لاغ ڈاؤن لگیا تو جب بلاغ ڈاؤن ہوا تو ابھی پھر جب بلاغ ڈاؤن لگا تو میرے سبسکرائب کی کہتے ہیں بھائی دو دن کے دو گھنٹے کے لئے دکان کھلنی ہوتی ہے تو ہم لوگ نہیں کھول رہے ہیں ہم لوگوں کو بہی دور سے آنا آتا ہے وہ دوسرے شہر سے آ رہے تھے پتہ نہیں سائنوال سے یا سلہ والی سے کہیں میں بھی شاید اس شہر سے تھے تو کہتے ہیں ہم لوگ اس وجہ سے اتنی دور سے آتے ہیں تو دو گھنٹے کے لئے شاپ کھول لیا تو ہم لوگ نہ کھول نہیں رہے تو جب بھی ہم کھولیں گے نا ہم آپ کو آپ کی چیز دے دیں گے تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں پھر ایسا ہوا کہ سندے تھا ہم لوگ بزار کے ہوئے تھے جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کی تھی شوز والی اس دن کی بات ہے تو میں آتے ہوئے میں نے کہا چلے ہم لوگ جاتے ہیں راستے میں سے پھر میں نے کہا چلیں دیکھتی ہوں شاید انہوں نے کھولی شاپ تو میں آگے اندر گئی مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے شاپ خالی کر دیا وہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں انہوں نے اپنا سارا سامان لے لیا شاپ ان کی کھولی تھی تو میں بڑی ہران ہوں میں نے ساتھ پر شاپ پہ گئی میں نے ان سے پوچھا گئی جو ساتھ میں لکڑی والے پہائی تھے کدھر سے لے گئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خالی کر دیا وہ لوگوں کو آفیس چلیں گے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوں اور مجھے اتنی ہران گئی کہ میں نے ان سے ایک دن پہلے میں ریسمنڈن سے بات کی تھی کہتے ہیں بھائی ہم لوگ نہ دور سے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہم لوگ جب بھی آئے ہیں ہم آپ کی چیز دے دیں گے تو مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا میں نے کہا ان لوگوں نے بتایا ہے انسان جب خالی کرنے آتا ہے شاپ یا ہو سکتا ہے وہ سے پہلے لے گئے تو کم سے کم اگلے کو بتاتا ہے یا آپ اپنے پیسے لے لو یا اپنی چیز لے لو آپ لوگ اتنی دور سے آ رہے تو ہماری چیز لیتے ہو سہی تو نہ تو وہ لے کر آئے ہیں کہ بھائی ہمیں انہوں نے پیسے ہی واپس کیا اور نہ ہی جو ہماری میرا ہوت پر تھا تو یہ ہی انہوں نے مجھے واپس کیا تو بڑا دکھ ہوا تو پھر ان کو کال ہم نے کی پوچھا کہتے ہیں ہم جب بھی ہمارا چکر لگانا آپ آپ کو دے دیں گے پھر ہم ڈیلی کافی اسی اس میں تقریباً آپ کو پتہ مہینہ ڈیڈ ہو گیا میری اس ویڈیو کو ہم ان کو فون کرتے ہیں انہوں نے مارا فون اٹھانا چھوڑ دیا پھر ہم نے دوسرے نمبر سے مرے اسپنڈ نے کیا اپنے فرینڈ کے پھر جا کے انہوں نے اٹھایا پھر وہ ٹھیک ہے میں اسپنڈ کرتے ہیں آپ اس طرح کریں ہمارے پیسے ریٹین کرتے ہیں میں مرے اسپنڈ سابہ آئے شام کو کیونکہ یہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے نہیں ہی چیزیں چیزیں بہت زیادہ پیاری لگتا ہے کافی باتیں ہوگی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس پہلے تھا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ دفیکٹیڈ تھا تھوڑا سا اس میں دفیکٹ تھا میں نے اس کو پہلے پر چینج کر لیا تھا یہ بہت سپر ہے ایتنا بہت سکتے ہیں داری سبادوں پر پالیش ہی ہے اندر تھوڑا سا ہے اندر پالیش نہیں ہوئی تو اس پر دیکھنے اس کا پکڑنے کیلئے انہوں نے سپورٹ لگائی ہے تو یہ ہے اس کا ڈھکنا اور یہ ہے اس کا ہالپورٹ کافی سپیسلس ہے اور بڑا بھی کافی ہے اچھا خاصا اس میں آ سکتا ہے آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں انٹیکز ہوتی ہیں بس ہم لوگوں کا تکاہ میں لایا اور شکریہ اس میں سجا دیا ہے یہ ہے اس کی سائیڈوں پر بہت اچھا خاصا ہے مجھے بہت پیارا لگا تھا بلکہ ان کے پاس دو تھے ایک میں سٹیل لگا ہوتا ہے اس میں سٹیل نہیں ہے میرے سپنڈے نہیں نہیں دیا بلکہ وہ بھائی بھی کہہ رہا تھا اس سے بیسٹ نا بجی یہ سٹیل میں جو روٹی ہوتی ہے وہ گیلی ہی کہہ دیتے ہو جاتی ہے اور جس میں ہوتی ہے وہ اس میں گیلی نہیں ہوتی تو سٹیل والا آپ کو پتہ ہے ہر خاصل میں سٹیل لگا ہوتا ہے تو اس کا تو اسپریمنٹ ہمیں تھا ہمیں تھا ہمیں زیاد اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے یا نہیں لیکن آپ شکین کریں اتنا ہی بزنی ہے لیکن میرا دل نہیں کر رہا اس کو گھر میں یوز کرنے کو فتہ نہیں کیوں آپ کو بچے ہیں چھوڑے پانی ڈال دیا آپ کو پتہ لگڑی ہے خراب ہو جاتی ہے خراب ہو سکتی ہے فتہ نہیں ہو سکتی ہے یہ رہا جی میرا وہ ہوت پر جو میرے سپنڈ صاحب نے اس دن مجھے لے کر دیا تھا اور آپ جا کے مجھے ڈیڑھ ماہ کے بعد یہ نرسیب ہوا ہے اگر بھائیا میری ویڈیو دے رہے ہیں تو بہت ش شکریہ تھا کہ آپ نے بھیری دیا تو یہ ایک ہے تھا اور دوسرا یہ میں نے ان سے نہیں لیا مارڈل بزار سے ہی لیا جب میری شادی میرا بیٹا تھا صرف رومان تھا میرے پاس تو اس وقت مارڈل بزار میں ہسپنٹ کے ساتھی تھی مجھے بہت پیارا لگا تھا کہ جللری باکس اس میں بہت زیادہ سکتی ہے بہت سارا لگی گا یہ اس وقت میرے خیال میں مجھے 1000 روپیز کا ملا تھا اور یہ مجھے بہت زیادہ ریزنیبل لگا تھا کیونکہ بہت زیادہ لگی کی چیز اور وہ اتنا خوبصورت پر ہوا بہت زیادہ لگتا ہے مجھے بہت زیادہ لگتا تھا اور سب سے بڑی بات اس کا چور نمیاب جو رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کھول گیا اور اس میں میرا نکالہ نمار رکھا ہوئے میں نے اتنے سببھال کے رکھا ہوئے لوگ اس نے کیا رکھتا ہے میرا نکالہ نمار رکھائی ہوئے ہوئے لگویے ایسے باندھ ہوتا ہے اور یہ سائر سیجھ ایک ہوگیا ہے یہ دیکھے یہ ویڈیو سنیل ہوگیا ہے دیک اس میں اپنی جو رکھی تھے جو میرے بینگلز بغیرہ بھی رکھی تھے جو فینسی ہیں ابھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے نکالی ہے نکال ماں اسی میں ہوتا ہے میرا تو وہ اسی میں ہی تھا اسے لیے آپ کو دکھاتیوں کا نکال نامہ میں دکھتیوں یہ ہے میرا نکال نامہ جی تو یہ تھا جی میرا نکاح انامہ اور یہ تھی میری ساری شاپنگ جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوپ جی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیلز دست زیادہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں جی اچھے کومنٹس کریں ملوں گی جی آپ سے اپنے اگلی ویڈیو کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک لیجی اللہ حافظ